انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں مسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی وقت ہے الیکشن سپیشل شو اب کی بار کس کی سرکار کا لیکن آج کی سب سے بڑی خبر پریاغ راٹ سے ہے جہاں مہانت نریندر گری اپنے آخری سفر پر نکل گئے ہیں انہیں بھو سمادھی دی جائے گی آج اور تیاری انتم دور میں ہے اس بیچ مہانت نریندر گری کا پوسٹ موٹم کر لیا گیا ہے اور شروعاتی پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی آ گئی ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موت کے وجہ پھاسی ہی ہے ڈم گھٹنے کے وجہ سے نریندر گری کی موت ہوئی شروعاتی ریپورٹ میں آتمہتیا کی اول اشارہ لگ رہا ہے ڈاکٹرالز کی پانچ فدوسیہ ٹیم نے مہانت کا پوسٹ موٹم کیا ہے ان کے وفرہ کو فرکشت رکھ لیا گیا ہے مہانت نریندر گری کے انتم یاترہ اس وقت چل رہی ہے واگمبری مت سے مہانت کا پارتھف شلیر سنگم گھاٹ پڑایا جا رہا ہے سنگم سنان کے بعد ہنمان مندر میں درشن کرائے جائے گا اور اس کے بعد نریندر گری کو نیمو کے پیڑ کے نیچے بھو سمادھی دی جائے گی تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پانچ فدوسیہ ٹیم نے مہانت نریندر گری کے اشرف کا پوسٹ موٹم کیا اور پوسٹ موٹم کے بعد جو شروعاتی ریپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق دم گھٹنے کے قارن ان کی جان گئی انتم یاترہ پر نکل چکے ہیں مہانت نریندر گری اور ان کی انتم یاترہ کو ایک چھلک دیکھنے کے لیے اپنے سنت کو اپنے مہانت کو پرنام کرنے کے لیے ہزاروں کی سنکھا میں شرپ بھالو بھاکت اور مہانت جو ہے دیکھئے کس طریقے سے اپنے مہانت کو یاد کرنے کے لیے لگاتار یہ پنوائے ہیں لگاتار یہ پوری چیزیں ہیں یہ فی الحال یہاں پر چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں انشد تو بیس باسکار نہیں کیا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ان کی ایک بڑی گرمہ مہتفتی رہی ہے پورے جیون کالویں جو یہ کافلہ ہے لوگوں کا یہ بتانے کے لیے کافی ہے کس طریقے سے لوگ پرنام کرنے کے لیے لگاتار دیکھئے خروں پر دیکھئے چھتوں پر دیکھئے لوگ آرام سے کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر کتنا وقت لگے گا ہر لوگ یہاں پر انتظار کرنے کے لیے کافی ہے اور آج یہاں پر جب یہ پوری یادتہ نکالی جا رہی ہے لیٹے ہوئے حنمان جی بندر میں پہنچ کر کے وہاں پر بقاعدہ درشن ہوگا اور اس کے بعد گنگس نان ہو چکا ہوگا دشت تو پر اس کے بعد جو سندھ سماج ہے وہ سماجی کی جو بھو سماجی کی پوری بکریہ ہوتی ہے وہ کرے گا اور جو سندھ ہے مہند ہے وہ فلحار یہاں پر چل رہے ہیں تاکہ اپنے مہند کو اپنے پوچھنے کو وہ انتیم بار پڑام کر سکے یہی وجہ ہے کہ بڑی سنکھا میں عام لوگ بھی اس پوری انتیم یادتہ میں چل رہے ہیں کچھ لوگ ہیں کچھ مہند جگرہ بھی ہیں سب سے بات کر رہے ہیں سماجی کی کچھ دیر میں ہو جائے گی کارکنام سماجی کی کچھ دیر میں ہو جائے گی کارکنام سماجی کی کچھ دیر میں ہو جائے گا وہ سکتا ہے کہ وہ سکتا ہے اس کے بردے مرہد بودی جائے گا سماجی کی کچھ دیر میں ہو جائے گا ہمارے سنتوں کی پرمپرہ میں جل سماندھی بھو سماندھی دی جاتی ہے ہمارا جی کو بھو سماندھی دی جائے گی جنگا جی بھی سران کر آ کر جہاں وہ بیٹھتے تھے کیونکہ انوان جی کے وانہ نے بھٹھتے تھے ہمارا جی کو درسن کرانے کے بعد صرف جل سماندھی دی جائے گی آج مجھے بڑا اندر سے کشٹ ہو رہا ہے ہمارا پرتنیدی سرکار میں ہمیں نہیں معلوم تھا ہمیں انتین بیدائی میں بھی ان کے سامیت ہونا پڑے گا ان پر جو کارکرم ہے وہ پلحال ابھی لمبا سا سکتا ہے کیونکہ جو جنگ یہاں پر لوگ جڑے ہوئے ہیں جو یہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں ان کی سنکھیاں کافی زیادہ ہیں بھٹوں کی سنکھیاں کافی زیادہ ہیں شردھانوں کی سنکھیاں وہ کافی زیادہ ہیں آنیایوں کی سنکھی کافی زیادہ ہیں اور جو بھی مارکٹ سے ہو کر کے یہ یاترہ گجر رہی ہے جس بھی جہاں سے یہ یاترہ گجر رہی ہے لوگ اپنے سنکھ مہنت کو یاد کرنے کے لیے آخری پڑام کرنے کے لیے انہیں آخری بار دیکھنے کے لیے سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں گھروں پر اترے ہوئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس یاترہ کو جتنا یادگار بنا سکتے ہیں وہ یادگار بنانے کے لیے اپنی اپسکتی دکھانے کے لیے لوگ سڑکوں پر سرے آم کھڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے مہنت کو نمن کر سکیں آخری بار پڑام کر سکیں اور انڈیا ٹی وی فنبالاتا نتیش شندر بھی اس وقت پریاغ راج میں ہی موجود ہیں ان کی بھی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں منترو چار کیا جا رہا ہے منترو چار کے ساتھ یہ سواری آکے بڑھ رہی ہے مٹھوں کی اپنی ایک پرمپرہ رہی ہے ویدی ویدھان کی ایک پرکریہ ہوتی ہے اس پوری پرکریہ کا پالن کیا جائے گا کس طرح سے پارتھو شریر کو گڑھے میں رکھنا ہے کس مدرہ میں رکھنا ہے کس دشاں میں رکھنا ہے اور اس کے بعد جو پوجن کی پرکریہ ہوتی ہے اس میں کیا کچھ ہوگا یہ ساری چیزیں تیہ ہوتی ہیں اور ظاہر ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی سب کچھ ہوگا اور یہ جو یاترہ ہے اب دیرے دیرے آگے بڑھتی ہوئی یہ دہی کی ابھی یہاں سے کہاں جانا ہے جی بس اب پریاغ راج کی اور جائیں گے پریاغ راج کی اور پریاغ راج کی طرف پڑھیں گے تو یہاں دیکھیں یہ گاڑی جو بشے شروع سے تیار کی گئی ہے سجایا گیا ہے اسے انتیم یاترہ کے لیے اور یہ جو یاترہ ہے اب دیرے دیرے آگے بڑھتی ہوئی اور یہاں سے آگے بڑھ کر جب سنگا مسنان کے لیے پہنچوئے گی تو پھر واپس مٹ آئے گی اور مٹ میں پھر انتیم پرکیرائیں ہوں گی کیمرامین بینود کمار کے ساتھ نتیش اندر انڈیا ٹی وی پریاغ راج تصوریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سمادھی سے پہلے انتیم یاترہ پر نکل چکے ہیں بہنٹ نریندرگری اور سنت سماچ کے جو بڑے چہرے ہیں وہ یہاں پر شامل ہوئے ہیں پریاغ راج میں پہلے سنگا مسنان سنگا مسنان کے بعد لیٹے ہوئے ہنمان جی کے درشن کرائے جائیں گے اور اس کے بعد پھر بھو سمادھی دی جائے گی اور آپ اندازہ لگا کر چلیے کہ کم سے کم تین سے سواتین گھنٹے کا وقت اس میں پورا لگے گا باگمبری مٹ کے مہنٹ نریندرگری جنہوں نے آتما ہتیا کر لی اب یہ آتما ہتیا ہے یا ہتیا ہے پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن آج باہب بینی شردھانجلی سبھی سنت سماج اپنی اور سے دے رہی ہیں ویشال ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویشال اسیاترہ میں بھی شامل ہیں جی ویشال بتائیں آری آواز بتائیے ویشال اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو ابھی یہ انتیم یاترہ کہاں تک پہنچی ہے اور سنگم تچ پر کتنا وقت لگے گا یہاں پر سنگم درشک سنان میں دیکھیں لائیو تصویریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مناغشی اپنی درشکوں کے لیے کہ جو انتیم یاترہ ہے جو شب یاترہ ہے وہ فیلحال اس سمیں نکل رہی ہے اور جو پریاغ راج کا سنگم تٹھ ہے اس سے پہنچنے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دس ویٹ لگنا چاہیے اگوان آدی شنکرہ چارے مارگ ہے اور یہاں سے جو سنگم تٹھ ہے وہ تھوڑا ہی دور رہ جاتا ہے بغل میں ہی سنگم تٹھ ہے اور جو سادھوں سنت یہاں پر چل رہے ہیں جو مہنت چل رہے ہیں اپنے مہنت کو انتیم ودائی دینے کے لیے نشطہ پر یہ درشک اپنے آپ میں بہت زیادہ ایموشنل ہے کہ لوگ کس طریقے سے مہنت نریندرگری کے ساتھ آدھاتک روپ میں ویکتکت روپ میں اور ایموشنل ہی طور پر جڑے ہوئے تھے کیونکہ دیکھئے عام لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں عام لوگ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور اپنی مہنت کو انتیم ودائی دینے کے لیے نشطہ پر جو لوگوں کا یہاں پر خجوم موڑا ہوا ہے وہ بتانے کے لیے کافی ہے یہ مہنت نریندگری کی جو پرسطی تھی ان کا جو پورا یہاں کا باتا گرن تھا وہ نشطہ پر یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ انتیم یاطرہ میں لوگ کس طریقے سے اپنے مہنت کو پڑام کرنے کے لیے لگا تار چل رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں کڑی دھوٹی بھی ہوئی ہے لیکن لوگ جو ہیں چاہے بزرگ ہو جوان ہو مہلائے ہو سب ہی لوگ اس انتیم یاطرہ میں چل رہے ہیں اور اب سے دس روڑ بعد پریاغ راج کے سنگم گھاٹ پر پہنچ جائے گی مہنت نریندگری کی انتیم یاطرہ اور اس کے بعد ان کو وہاں سلام کرائے جائے گا ہنمان جی کے درشن ہوں گے اور اس کے بعد پیچھے آپ جو دیکھ سکتے ہیں شب واہن چل رہا ہے یہ شب واہن پہنچے گا اور جو بطاشے کی برسات ہوتی ہے بطاشے جو ایسی انتیم یاطرہ میں اٹھائے جاتے ہیں سکھوں کے ساتھ آیا جاتے ہیں یہ دیکھئے جو آس پاس کے مٹھ ہیں وہاں کے جو مہنت ہیں وہ مالہ لے کر پہنچ رہے ہیں اور مالے کے ساتھ اپنی یہاں پر جو ان کی رسپیکٹ ہے اپنی جو بھاو ہے اس بھاو کو لینے کے لیے فیلحال یہاں پر دیکھئے سادھو سنت مہنت سبھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں تاکہ انتیم بار انتیم یاطرہ میں وہ بھی شامل ہو سکے اپنی صحبہ حقیبہ کر سکے اور اسی وجہ سے سبھی لوگ دیکھئے جاہے عام لوگ ہوں مہنت ہوں سانت اینے میں سبھی لوگ انہاں کے ملچ کرتے باقاعدہ مہنت ہوں سبھی سادھو سنت بھاہت دیکھ رہے ہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تاکہ اپنے مہنت کو نمن کرتے سمیں وہ ان سب ممرویز کو ان سب خوبصورت پلوں کو اپنی یادوں میں لجا سکیں سجا سکیں کس طریقے سے وہ انتیم یاطرہ میں انتیم سمیں میں اپنے مہنت میں ساتھ لگا تار بوجھے مینکشی تو اپنے مہنت کو انتیم سفر پار دیکھ کر ششی بھی رو رہی ہیں بلک رہی ہیں آنند گری کو کوف رہی ہیں نتیشندری نریندر گری کے ششیوں سے بات کی کچھ لوگ ہیں جو رو بھی رہے ہیں آپ پر کیا کیا بتائیں سادو کمار نیاواتا نے ان کا پر دبی نرائے میں یہ بلامر سندکاتیا ہوتا رے بگوال کو کبھی آپ کی باتچیت ہوئی اس میں کوئی سنکیت دیا انہوں نے کبھی کوئی سنکیت دیا انہوں نے پریشان چل رہے تھے ان کا چہرہ ادواز رہا تھا ہم پوچھتے تھے بولتے نہیں تھی آنند گری کے بارے میں آپ لوگ کی کوئی جانکاری تھی کس طرح سے پر اس کے پالے جھگڑا چل رہا تھا کس بات کرتے کوئی بات کے جھگڑا تھا وہ وہ اسی سے ایک دم پریشان ہو گئے تھے کیا جکر کیا کیا بتایا آنند گری کے بارے میں بلیک میل کر رہا تھا کوئی ویڈیو کی بات آ رہی ہے ان کے سوامیان پر دھککہ مار رہے تھے سوامیان جس بیقت کا سوامیان پر مار دیئے وہ اسی سے جھوٹا روپ لگا کر کے کوئی ویڈیو بنانے کی کوشش ہو رہی تھے کمپیوٹر سے ان کو بدنام کیا جا رہا تھا دھروائی جا رہا تھا کہ ایسے ڈر جائیں گے گردی چھوٹ دیں گے اب کوئی کرار رہا تھا سب یہ جو بیدیش شیطرہ وہ کرتے تھے آنند گری کے بارے میں پیٹرول پمپ کی کیا بات ہے پیٹرول پمپ ان کو آونٹن نہیں ہو پایا جمین کھارج کر دی گئی کیا ہوا تھا اس سبجیٹ پر مجھے کوئی نہیں ملوم ہے یہ ہے کہ ان کو پریسان کیا گیا انڈروڑی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں پریسان یہ تھی کہ آروپ لگاتے تھے کہ مہراجی ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں پیسہ ادھر ادھر کر رہے ہیں لوگوں کو زیادہ خرچہ کر رہے ہیں اس لیے میں گھڑی کا مہند بنوں گا ان کو ہٹا دوں گا اتنا آؤ پھین ان کے اوپر چریتر پرداغ لگا رہے تھے سمجھوتا ہوا وہ کیا ناٹک تھا آپ کو لگتا ہے سمجھوتا جو کیا وہ شیک ناٹک تھا کہ مل کر کے مارنا سمجھوتے کے بعد بھی پریشانی چل رہی تھی وہ بلیک میل کر رہے تھے ہاں بلیک میل کر رہے تھے بائی سال سے پردندہ سن کرتے تھے بس آنندگری یہاں رہتے تھے مہاراجی کسی سے تھے ایک اور مہند ناریندرگری کے انتم یاترہ چل رہی ہے تو دوسری اور ان کی بھو سمادھی کی بھی تیاری انتم چرن میں ہے سماراتہ نتیش کمار نے بھو سمادھی کی پرکریہ کے بارے میں مٹھ کے سادھوں سے بات کی بھو سمادھی کی پرکریہ کیا ہوتی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں مونی بابا سے مونی بابا یہ بھو سمادھی ہوگی چونکہ بڑے مہند ایک پرمپرا رہی ہے مٹھ کی کیا کچھ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے دے ہو دے والے آپ روکتہ شجیوہ کیولا شیوہ شاک شاک بھگوان شیو کی روپ میں ہم سب گروہ کا پوجن کرتے ہیں گروہ دے ہو بھائیسورا کی کھلپنا کرتے ہیں جب سند سمادھی تو ہم انہیں سولہ پرکار سے پوجن کرتے ہیں بیت کی پرمپرا ان کا ہم جلا بشیک کرتے ہیں اس پر بشیک کرتے ہیں پنجامش سے دودھ سے گنگا جل سے اتر سے کیسر سے چندن سے بشیک پوجن کر کے انہیں سمادھی میں پدماسن یا شدہسن میں بیٹھاتے ہیں اور اس میں ان کو پرتشت کر کے سمادھی پورا بند کرتے ہیں ایک اور سادھرہ کرتے ہیں پھر سمادھی پکی بناتے ہیں شولنگ ستابلت کرتے ہیں اتر ہوا مورتی دکھا کرتے ہیں ان میں بھگوان مہیشتور اور گرو کی درسند کرنے کی کلپنا کرتے ہیں یہ جو پیچھے جہاں پر سمادھی بنائی گئی ہے جو جگہ بنائی گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک نیمبو کا پیڑ ہے اس کے پاس ان کو دفنائے جائے اور جو بھگل میں ان کے گرو جو ہیں پہلے سے وہاں پر ہیں ان کی سمادھی ہے تو ٹھیک اس جگہ پر جب ان کو یہاں پر رکھا جائے گا تو ظاہیر جو باتیں کہیں ہیں ان کی اکشہ کا دھیان رکھا جائے گا اور کیا پرکریائیں ہوں گے دیکھئے وہ ساری پرکریائیں اکھارے کی پرمپناوں کا نشار ہوگی کیونکہ پنچ جو ہمارے سنت ہیں پنچ پرمیشور وہ اپنی ساری کریاؤں کو شمپن کریں گے کیونکہ بھگوان شنگرہ جائر کی بنائی ہوئی اکھارے اپنے نیم سمسیوں کا دھرم کی دیکھا جاتا ہے اس لئے انہیں پوری نشتہ کے ساتھ پوری ارچنا کے ساتھ پوزن کرتے ہیں بندن کرتے ہیں اور سمادھی بنا کر کے انہیں پوری کرپا کرنے کی شیو کے اپاسک تھے تو کیا یہ وجہ ہوگی کہ شیو سی جو چیزیں شیو لنگ سمادھی کے اوپر ہوں گی یا اندر بھگوان شیو کی ہے بھگوان شنگرہ جائر کی پرمبرہ میں سب شیو اپاسک ہی رام بھشت میں کوئی بھید آگے میں کی بھگو آس تی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں مہن تن رین گری اپنے انتیم یاترہ پر نکل چکے ہیں انڈیا ٹی وی سن وان آتا وشار پرتاب سنگ لگاتار اس یاترہ میں شامل ہیں انکی ایک اور ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں رکھتے تھے ہم لوگ جاتے تھے کوئی پرکار کا کوئی بھی بیواد پیدا نہیں ہوا تھا بین جی ہم نے دیکھا کہ بہت جھٹکا ایسا لگا ہے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوشی ہے تو اس کے خلاف کڑی سکڑی کاروائی ہونی چاہی جو دوشی ہیں کڑی سکڑی 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 دی جائے اور نیا پون ہمیشہ نیا پون کام کیے ہیں ان کو بھی نائن ملنا چاہی چاہی پر ہمیشہ کا خیار لگتے تھے اور کوئی بھی اس معاملے میں دوشی ہے تو اس کے خلاف سکھ سکھ کاروائی ضرور ہونی چاہی ہے